نمسکار وان انڈیا ہندے میں آپ کا سواگت ہے میں ہو رادکہ آج 26 فروری ہے سال کے دوسرے مہینے کا یہ 26 دن اتحاس میں اپنی ایک خاص جگہ رکھتا ہے آج کے دن دیش دنیا میں کئی ایسی گھٹنائی ہوئی تھی جسے جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اتحاس پر 26 فروری کو سوتنفتہ سنانی ویر ساورکر کی پوندتیتی کے روپ میں منائی جاتی ہے ونائیق دامدر ساورکر کو ہی ویر ساورکر کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا جنم 28 مئی 1883 کو مہراشت کے ناسک میں ہوا تھا ویر ساورکر کا نیدھن 26 فروری 1966 کو ہوا تھا جب ان کا نیدھن ہوا تھا اس سمیں وہ 82 سال کے تھے عام طور پر مانا جاتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے لیے اچھا امرتیوں چنی تھی کہا جاتا ہے کہ کالا پانی کی سزا نے ان کے سواست پر بورا اثر ڈالا تھا جس کے بعد انہوں نے خود کے لیے اچھا امرتیوں چنی تھی دو سو سے زیادہ دنوں تک قویت پر قبضے کے بعد 26 فروری 1991 کو ایراکی فوج کو دیش چھوڑنا پڑا تھا قویت پر ایراکی حملے کے بعد امریکہ اور سہیوکی سینہ نے ایراکی سینہ پر حملہ بول دیا تھا راشت پتی صدام حسین نے اپنی سینہ کو آدیش دیا تھا کہ وہ قویت چھوڑنا شروع کر دیں انہوں نے کہا کہ وہ ایسا آدیش اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ تیس دیش ایراک کے خلاف ہو گئے ہیں اور امریکہ نے ایراک کے خلاف آرثک پرتیبند بھی لگا دیا تھا نیو یورک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر بم حملے میں چھے لوگ مارے گئے تھے اور سو سے زیادہ لوگ غائل ہوئے تھے اس حملے نے امریکہ کے لوگوں کو حیران کر دیا تھا کیونکہ مہا شکتی پر یہ اس طرح کا پہلا حملہ تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بیلڈنگ کی پارکنگ میں ویس ووچکوں سے بھرا ایک ٹرک پارک کیا ہوا تھا اس ٹرک میں زوردار دھماکہ ہوا اتنا زوردار کہ دھماکے والی جگہ پر قریب ساٹھ فیٹ چوڑا اور نبھے فیٹ گہرا گڑھا ہو گیا تھا بریٹیش سرکار نے دسمبر اٹھارہ سو چھپن میں پرانی بندوقوں کی جگہ پر نئی رائیفل کا پریوک شروع کیا جس کے کارتوس پر لگے کاغذ کو مو سے کاٹنا پڑتا تھا بنگال کی سینہ کو پتا چلا کہ اس کارتوس میں گائے اور سور کی چربی ملی ہوئی ہے چربی والے کارتوسوں کے پریوک کے خلاف سب سے پہلے بہرامپور کے سینکوں نے 26 فوری 1857 کو ودرو کر دیا اور ودرو کی یہ آج دیکھتے ہی دیکھتے ایک جن ودروہ میں بدل گئی اور اسے دیش میں انگریزوں کے خلاف پہلی جن پرانتی کہا جاتا ہے اس خبر میں فلحال اتاہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ